سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اس وقت میں بنو نعیم کے علاقے کے اندر موجود ہوں یورو شلم سے تقریباً پچاس تقریباً ایک گھنٹے کے فاصلے پر موجود ہے حیبرون بھی اس کے قریب ہے لیکن تھوڑا فاصلے پر ہے اس علاقے کو یہ علاقہ عام طور پر لوگوں کی نظروں سے ہوجل ہے کیونکہ یورو شلم حیبرون تک تو آتے ہیں لیکن ہمارے گائیڈ ابو سالج صاحب سے میں نے ریکوینس کی جو کہ میں جب یہاں اس ملک میں آیا تھا پچھلے سال اس سال الحمدللہ دوہزار اٹھارہ میں چھ ستمبر کو الحمدلہ پہنچا ہوں تو ان سے ریکویسٹ کی کہ میں نے کتاب میں پڑھا ہے اور تاریخ کی کتاب میں پڑھا ہے کہ حضرت دود علیہ السلام کا مقام بھی اور ان کے قبر بھی یہاں موجود ہے میری ریکویسٹ الحمدللہ بوسارے صاحب نے قبول کی اور رفاقہ ختم رموت کے ساتھ میں ہاں موجود ہوں یہاں کی تاریخ اور یہاں کی حوالے سے کچھ انہوں نہ ہمیں بتایا ہے اور اس سے پہلے یہ جو ویڈیو ہیں میرے جو دوست ہیں عبدالرسیب صاحب حافظ عبدالرسیب صاحب نے کچھ بیان کیا ہے مختصر میں اس میں ارز کر دیتا ہوں کہ یہاں یہ جو پیچھے جو علاقہ ہے اس کے پیچھے علاقے میں آہ جیٹسی ہے جو کہ بحر مردار کہا جاتا ہے انشاءاللہ جائیں گے بعد میں یہاں دود علیہ السلام کے قوم پر عذاب آیا تھا اور حضرت دود علیہ السلام کو فرشتوں نے بلکہ حضرت ابراہیم علیہ علیہ السلام نے کہہ جاتے کہ وہاں کچھ گڑبر ہو رہی ہے آپ وہاں جائیں اور وہاں جانے کے بعد جب انہوں نے حالت دیکھی تو وہاں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے اترے کہا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں وہاں سے نکلے اور اس طرف روح اس طرف نہیں کرنا بلکہ اس طرف آپ نے سیدھا روح کی طرف جانا ہے وہاں پھر عذاب آیا عذاب ہونے کے بعد پھر جو قرآن کریم اور حدیث کی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا تاریخ کی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا اس کے بعد پھر جب عذاب ختم ہو گیا عذاب ختم ہونے کے بعد پھر فرشتوں نے دوبارہ کہا کہ آپ کہیں بھی دیکھ سکتے ہیں تو انہوں نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد دیکھا کہ بہت بری حالت تھی اس جگہ کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا تھا وہ اس مقام کے طرف انہوں نے دیکھا اور اس کے بعد پھر اللہ کا شکر کیا اور اسی مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت لوت علیہ السلام نے ملاقات کی تو اندر جو جگہ ہے جہاں میں آپ کو ابھی لے جاؤں گا وہاں حضرت لوت علیہ السلام نے شکر آہ سجدہ شکر ادا کیا اور یہ جو جگہ ہے آپ یہ دیکھنے پہلی دفعہ تاریخ میں آپ کے سامنے آ رہی ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں سجدہ شکر ادا کیا یہ پیر ہے اور یہ ہمارے جو گائے دیکھنے کہ نے سو فیصد اب واللہ وعالم سو فیصد میں نے ابھی تک پڑھا نہیں ہے میں انشاءاللہ تاریخی کتاب میں پڑھوں گا یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں حضرت عبراہی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجد شکر ادا کیا تھا اور اندر جو آپ نے خادے ذرا اندر کی جگہ ہے جس میں حضرت لود علیہ وسلم نے سجد شکر ادا کیا تھا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ